ہلکہ اندروال اٹھالیس کے اگر ہم بات کریں اسیمبلی انتقابات کو لے کر کس طرح کیسے آپ کے تیاریاں ہیں کس طرح کیسے آج آپ انڈیپیڈنٹ کینیڈیٹ جی ایم سروری کے ہمراہ ساتھ چر رہے ہیں کہیں مہینوں سے آپ ساتھ چر رہے ہیں کس طرح کیسے آپ کا یہ ساتھ عمر بر رہے گا کس طرح کیسے ڈیولیپمنٹ انہوں نے اندروال میں کی ہے اور کیا لگ رہا ہے آپ کے اس بار کیا امیدیں وابستہ ہیں لوگوں سے زلوکار صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ جہاں تک سروری صاحب کا سوال ہے کہ دوہزار دو میں انہوں نے اندروال کی کمان سوالی ہے تو آج تک دوہزار چودہ تک جو اندروال کا نقشہ انہوں نے تفدیل کیا جو ایک بنجر زمین کو ملی تھی اور اندروال کو جو انہوں نے چینج کیا جو روڑوں کا جال بچھایا سکولوں کا جال بچھایا آنگانواریز کا سب سنٹر کا ہوسپیٹلز کا اور یہاں ملازموں کا جال بچھایا اور جہاں جہاں بجلی نہیں تھی وہاں بجلی پہنچائے پانی پہنچائے بے روزگاری کو ختم کیا اور بھی بہت بڑے بڑے یاد ٹوریزم کو لائے جیسے مغل میدان چھاترو اور آپ کے یہاں سنتن تک ٹوریزم کو لانے کا اہم روز جو ہے وہ سروری صاحب میں آدھا کیا اور اس میں جو ہے آج جو گیب جو رہا دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار چوبیس تک جو گیب رہا لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے لوگ پریشان ہو گئے تھے راشن کے معاملے میں جنگلات کے بارے میں جو سٹیٹ لینڈ کے بارے میں پہنتی سے اور دفعہ تین سو سٹر جو پانچ اگس دوہزار انیس کو ہم سے چھنا گیا تھا وہ جو ہم سے توڑا گیا تھا لوگ ناومید ہو گئے تھے کیونکہ یہاں الیکشن ہو گئے تھے اور سٹیٹ کو ڈون گریٹ کر کے یہاں یوٹی میں بنایا گیا تھا اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے لوگ پریشان تھے اور آج کہیں انہوں نے کہیں جب ہم الیکشن کمیشنر آپ ہنڈیا کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے الیکشن جو ہے یہاں کشمیر یوٹی کے اندر اور آج لوگوں کے اندر جس طرح آپ نوجوانوں کے اندر جوش دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب یہاں پہ جو 18 تاریخ کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہمارے 48 اندروال میں جو ڈسٹرک اسٹوار کے کامچنسی ہے جہاں پہ جو ہے وہ ایک مضبوط اور دعوے دار کینیڈیٹ جو ہے وہ سروری صاحب ہے اور جس کے ساتھ تمام یہاں کے ہندو مسلمان سارے لوگ جڑ گئے ہیں کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہاں دس سال جو بی جے پی رہی ہے جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا جنہوں نے لوگوں کی زمینیں ختم کر دی جنہوں نے لوگوں کا راشن ختم کر دیا اور گولڈن کا کارٹ کے نام پہ لوگوں کو بے کو بنایا اور آج لوگ سمجھ گئے ہیں ہندو مسلمان سب سمجھ گئے ہیں کہ اگر یہاں کوئی ڈیولپمنٹ کا شیر جس کو کہا جاتا ہے ڈیولپمنٹ کا ہیرو جس کو کہا جاتا ہے وہ گلام محمد سروری ہے اور آج آپ دیکھیں گے وڑون کے سکھنے سے لے کر آپ کے بھجوان کی کتھر علاقے تک چاہے اس میں مڑوا ہو وڑون ہو چھاترو مغلومیدان ہو آپ کا فیشوان ہو بونجوا ہو تمام لوگوں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم سروری صاحب کو آنے والے وقت میں جو ہے یہاں سے بھری اکثریت سے کامیاب بنائیں گے کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی نے جو ہمارے وی ڈی سیز ایس پیوز ہیں ان کے ساتھ سوتی لیما کا سلوک کیا ان کو بائیس مہینے کی ڈیوٹی لگائی ٹھانے میں کہ آپ کو اٹھارہ ہزار جو ہے تنکہ ملے گی لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کو وہ اٹھارہ ہزار نہیں دیا گیا اور انہوں نے لون نکالا جو انٹریسٹ بن کے اس کا جو ہے وہ چار لاکھ تک پہنچ گیا ہے اس میں پندرہ لوگ ایسے ڈی سی کے ہیں جنہوں نے سوسائٹ کیا ہے انہوں کا نچلی عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ بھی دیا تھا اور پھر کچھ بی جے پی کے لوگوں نے ان کو سٹے کر کے اپری عدالت میں اس کا سٹے کر کے وہ بیچارے پریشان ہیں ان کے بچے رو رہے ہیں وہ مجبور ہو گئے ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں وہ اپنی پھیس آدھا نہیں کر سکتے ہیں وہ بجلی کا بل نہیں دے سکتے ہیں تو آنے والے وقت میں ہمیں عمید ہے جس طرح سروری صاحب اسیمبلی کے اندر برستے ہیں گرجتے ہیں اور اپنا کام چاہے بجلی ہو راشن ہو پانی ہو آپ نے یہ نعرہ بھی سنا ہوگا ایسے سروری صاحب کا کہ سروری صاحب نے اسیمبلی میں یہ کہا تھا کہ ہمیں باشن نے ہمیں راشن چاہیے تو اس لئے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں یہاں تمام کینیڈیٹوں کو لوگوں نے ریجکٹ کیا جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو سروری صاحب آج جو ہے بھاری اکثریت سے اندروال سے جو ہے جیت جائیں گے اور اسیمبلی میں پہلی بار جو ہے جب سروری صاحب جائیں گے سب سے پہلے ہم یہاں کے بے روزگاروں کا مددہ اٹھائیں گے اور ان کو